مرزا ندیم بیگ بارسلونہ سے ہے کہ اسٹر کی چھٹیوں میں بارسلونہ کے الپرات ائرپورٹ اور ریلوے سٹیشن ساتھ پر رون کے بحال ہو گئی اور مسافروں کا رش بڑھ گیا اور لوگوں کی عام دورفت کرونا وبا کے آغاز سے قبل کی ہو چکی ہے جمعیرات بارسلونہ ائرپورٹ پر مصروف ترین دن ہے جب آٹھ سو اٹھالیس فلائٹس اپریشن ہوئی جبکہ ریلوے سٹیشن ساتھ پر مسافروں کا بے حد رش دیکھنے میں آیا اور جمعہ کو آٹھ سو بہتر فلائٹس الپرات ائرپورٹ پر آئیں گی ہونے اسٹر کے دوران بارسلونہ الپرات ہوائی اڈے پر کل آٹھ ہزار آٹھ سو بیاسی پروازیں آئیں گی اسٹر کی چھٹیوں کی وجہ سے شہر بارسلونہ کے خارجی راستوں پر ٹریفک کا رش بڑھ گیا ہے اور اس دوران ٹریفک حادثات میں اضافہ ہوا ہے اور موٹر وے آپ اسی ایتے پر حادثات کی وجہ سے کئی مواقع پر گاڑیوں کی لمبی لمبی کتاریں لگ گئیں اب تک پانچ ٹریفک حادثات رون ماہ ہو چکے ہیں حادثات کی وجہ سے گاڑیوں کے مسافروں کو سفر میں کافی مشکلات پیش آ رہی ہیں بارسلونہ میں صفائی یعنی سینٹی ورکرز نے چوبیس سے انتیس اپریل تک پانچ روزہ ارتال کی کال دے دی ہے شہر کی صفائی کے چار ہزار ورکرز ہیں اور ان کا مطالبہ ہے کہ دو ہزار اٹھانہ سے ان کی تنخواہوں میں اضافہ نہیں ہوا لہٰذا ان کی تنخواہیں بڑھائی جائیں صفائی کے ورکرز کی ارتال اتوار چوبیس اپریل کو رات نو بجے شروع ہوگی اور جمعہ انتیس اپریل کو رات نو بجے تک جاری رہے گی سپین کے صوبہ کتالونیا کے شہر تراسہ کا ایک مراکشی خاندان اپنے مرد کی لاش دفنانے کے لیے مراکش کے شہر کاسا بلانکہ لے کر گیا مگر تصویل سے پہلے پتا چلا کہ تابوت میں لاش مرد کی نہیں بلکہ عورت کی ہے جہاں باق ہونے والے مرد کے خاندان کی ایک خاتون لیلہ نے کہا کہ ہم نے بڑی مشکل سے میت کو ملک بجوانے کے لیے رقم اکٹھی کی تھی مگر ائرپورٹ والوں کی غلطی سے غلط میت کاسا بلانکہ پہنچا دی گئی کرونا وائرس کے دوران لاکڈاؤن میں غیر قانونی پارٹیاں کرنے والے گروہ کے تین افراد کو پولیس موسسے اسپادرانے گرفتار کر لیا گرفتار پارٹیاں ارگنائزرز پر دھوکہ دہی اور جال سازی سمیت کم از کم پچیس جرائم کا الزام ہے ملزمان نے دہاتی علاقوں میں ٹورزم اکاموڈیشنز ہوتلز اور مکانات میں غیر قانونی پارٹیاں منقد کی مل ان کے صبح کتالونیا میں باغا کے قریب سید ایسی سی ایس پر چار گاڑیوں میں ایک کارڈ راور ہلاک ہو گیا اور دو شدید زخمی ہو گئے جن کی حالت سیریس ہے اور مزید دو معمولی زخمی ہے کتالان ٹریفک سرویس کے مطابق چار کاروں میں کیسے ترسادم ہوا اس کی وجوہات کی تحقیقات کی جا رہی ہیں زخمیوں کا علاج بارسلونہ کے ہسپتال بالدہ برون میں جاری ہے مطالونیا کے علاقے علس آلموس کے گھر میں آگ لگنے کے واقعے میں ایک پچانویں سالہ خاتون ہلاک ہو گئی فائر فائٹرز کو صبح دس بجے اطلاع ملی کے پلاسہ دے اگلیسیا میں ایک مکان میں آگ لگ گئی ہے جب فائر فائٹرز کی ٹیم پہنچی تو گھر میں آگ کا دھوہ پھیلا ہوا تھا اور ایک کمرے میں ماں امر خاتون کی لاش پڑی تھی یو اے ای میں پاکستانی سفارت خانے کی جانب سے بیان جاری کیا گیا ہے کہ امارات میں موجود پاکستانی احتجاجی جلسوں سے گریز کریں بیان میں پاکستانیوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ کسی غیر قانونی سرگرمی کا حصہ نہ بنے یہاں احتجاجی جلوس غیر قانونی ہے لہٰذا امارتی قوانین کا احترام کیا جائے یاد رہے کہ حکومت کی تبدیلی کے بعد یہاں پر پاکستانیوں نے احتجاج کیا تھا دبائی کے بین الاقوامی ہوائی اڈے نے دنیا بھر کے مسروف ترین ائرپورٹس میں ٹاپ آف دا لسٹ رہنے کا عزاز برقرار رکھا ریپورٹ کے مطابق دبائی ائرپورٹ پر دو ہزار اکیس کے دوران دو کروڑ اکانوے لاکھ مسافر پہنچے جبکہ دو ہزار بیس میں دو کروڑ انسٹھ لاکھ مسافر یہاں آئے تھے اس طرح دو ہزار اکیس کے دوران تیس لاکھ سے زائد مسافر دبائی پہنچے مسروف ترین ائرپورٹس میں استمبول دو کروڑ چونسٹھ لاکھ مسافروں کے ساتھ دوسرے امیسٹرڈم ائرپورٹ دو کروڑ چونھ لاکھ مسافروں کے ساتھ تیسرے اور فرانکفورٹ اور پیرس کے ائرپورٹ دو کروڑ ستائیس لاکھ اور دو کروڑ چھبیس لاکھ مسافروں کے ساتھ چوتھے اور پانچوے نمبر پر رہے نیو یارک سٹی سبوے اسٹیشن پر فائرنگ سے تائیس افراد کو زخمی کرنے والے مشتبہ شخص کو تیس گھنٹے کے بعد پولیس نے بلاخر گرفتار کر لیا پولیس نے بتایا کہ باسٹھ سالہ ملزم فرانک رابرٹ جیمز کو جائے وکوہ سے تقریباً آٹھ میل دور لیئر مین ہٹن سے حراست میں لیا گیا ہے حکام نے رہائشوں کی نشاندہی کی مدد سے اس کے ٹکانے کا تائیون کیا ملزم فرانک رابرٹ جیمز برونکس کا بہشندہ ہے جو کہ اس سے قبل نیو یارک میں نو بار اور نیو جرسی میں تین بار گرفتار ہو چکا ہے امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے یہ اعلان کیا ہے کہ واشنٹن یوکرائن کو مزید آر سو ملین ڈالر کا حصلہ گولہ بارود اور دیگر امداد دے گا یوکرائنی صدارتی مشیر اولیکسی اسٹوویچ نے دعویٰ کیا ہے کہ روسی جنگی جہاز ماسکووہ ڈوب گیا ہے اپنے ٹویٹر پیغام میں اسٹوویچ نے لکھا ہے کہ ماسکووہ کہاں ہے وہ ڈوب چکا ہے آج بہرہ اسود میں موجود روسی میزائل بردار بہری جہاز ماسکووہ پر دھماکا ہوا تھا یوکرائنی اقوام نے دعویٰ کیا ہے کہ اس جہاز کو میزائل حملے کا نشانہ بنایا گیا تاہم روسی میڈیا کے مطابق دھماکہ اس بہری جہاز کے بارود میں ہوا جس کے نتیجے میں اس بہری جہاز کو شدید نقصان پہنچا ہے نام بی اصلی زائی کا بی اصلی لجزت اور چرچ خانوں کی دنیا پرانا کرتبہ ریسٹورنٹ اینڈ میریج حال دیسی خانوں کا مرکز روست مرگی چاپ گریل روست ران سالم بکرا روست وسیع و عریض حال چار سو افراد کے بیٹھنے کی جگہ سالگیرہ شادی اور دیگر تقریبات کے لیے فیملیز کے لیے الہدہ انتظام ریسٹورنٹ کی دنیا میں خدمت اور نفاست کا نام چودری اسکندر حیات گوندل ہمارا پتہ کا یہ کرتبہ نمبر سو بارالونہ سپین ہمارا فون نمبر نائن تھری ون تھری نائن ٹو تھری فور ون یوکرائن کے کیپٹل کیو میں روسی فوج نے تین سو سے زائد افراد کو سکول کی بیسمنٹ میں بند کر دیا جہاں وہ ایک ایک کر کے مرتے جا رہے ہیں پھر جب تہخانے میں بند افراد مرنے لگے تو دیاتیوں نے ایک کمرے میں دیوار پر ان کے نام لکھنا شروع کر دیئے ہیں جو ایک ایک کر کے جدا ہوتے جا رہے ہیں دیوار پر اب تک اٹھارا نام درج ہو چکے ہیں اکاون ارب ڈالر کے کرزوں کے سبب ملک دیوالیا ہونے کے اعلان کے بعد سری لنکا نے اوورسیس سری لنکن سے رقم بھیجنے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ خوراک اور اندن کی رقم کی ادائیگی میں مدد حاصل ہو سکے کنٹرل بنک کے گورنر نندہ لال ویرہ سنگے کا کہنا ہے کہ انہیں بیرون مولک مقیم سری لنکن عوام کی مدد کی ضرورت ہے تاکہ ذرہ مبادلہ کی فرہمی کے ذریعے اس مشکل وقت سے ملک کو نکالا جا سکے لیویا کے سابق صدر اور مرد اہن محمد قضافی کے بیٹے سادی قضافی ایک اتالوی ہوتل کے تین لاکھ نوے ہزار ڈالر کے بل کے مقروض نکلے سادی قضافی نے شہزادوں سے ایسی زندگی گزاری ہے اور اپنے والد کے اہتے اقتدار میں اربو ڈالر کی ریل پیل دیکھی ارم میڈیا کی ریپورٹ کے مطابق دو ہزار سات میں سادی قضافی نے اٹری کا ایک ماہ کا سیاتی دورہ کیا تھا جس کے اختتام پر انہوں نے اپنی لگزری کار کو ایک مہنگے ترین ہوتل کی پارکنگ میں چھوڑ دیا تھا ساؤت افریقہ کے شہر ڈربن اور اس کے قریبی علاقوں میں سیلاب کی وجہ سے علاقتوں کی تعداد تین سو چھے ہو گئی ہے حکام کے مطابق ڈربن میں ساٹھ سالوں کی تاریخ میں سب سے زیادہ بارش کا ریکارڈ بن گیا ہے بارشو اور سیلاب میں متعدد گھر تباہ اور سرکے بہ گئی ہیں جب بات ہو سو فیصد حلال کھانوں کی تو ایک ہی نام عادل تندوری ریسٹورنٹ بارسلونہ میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ برنے سغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز گریل تندوری روز چکن اور مٹن تکہ سبزیاں اور تڑکے والی دالے رسملائی اور فالودہ کاری عبد الرحمن کی فخریہ پیشکش غریب و امیر کے لیے بارسلونہ کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ کائیہ اشتے نمبر نو نزد درہ سانہ ہسپیٹل بارسلونہ بھارت میں ان دنوں لیمو کی چوری کے واقعات زور اوپر ہیں سونا چاندی ہیرے اور جوارات کے بعد اب لیمو بھی قیمتی ہو گئے پچھلے چند روز میں کئی شہروں میں لیمو چورانے کے واقعات رونما ہو چکے ہیں جس کے بعد تاجروں نے رکھوالی کے لیے ڈنڈا بردار محافظ تائینات کر دیئے ہیں بھارتی ریاست اتر بردیش کے شہر شاہ جہاں پر میں چور ایک گودام سے ساٹھ کلو لیمو چرا کر لے گئے لیمو کے ساتھ چوروں نے چالیس کلو پیاز اور اٹیس کلو لحسن بھی چورا لیا گودام کے مالک کا کہنا ہے کہ چوروں نے رات گئے قیمتی سبزیاں چرائیں بھارت کے مختلف علاقوں میں لیمو کی فی کلو قیمت چار سو روپے تک پہنچ گئی ہے پولیس لیمو چوروں کی گرفتاری کے لیے چھاپے مار رہی ہے امریکن ائرلائنز کی پرواز میں خاتون کو اسی ہزار سے زائد ڈالر کا جرمانہ آئیت کر دیا گیا فیڈرل ایوییشن ایڈمنسٹریشن کے مطابق فلائٹ کے دوران جہاز کی کھڑکی کھولنے اور عملے پر حملہ کرنے کی وجہ سے خاتون پر اکاسی ہزار نو سو پچاس امریکی ڈالر جرمانہ آئیت کیا گیا ہے عملے نے فوری طور پر خاتون کے مو پر ٹیپ لگا کر اسے سیٹ سے بان دیا تھا کیونکہ وہ کھڑکی کھول کر دوسرے مسافروں کے لیے خطرے کا باعث بن رہی تھی سکوٹی کیمرو اور کیش ریجسٹرار کی خریدوں فروخت اور انسٹالیشن کے لیے ہم سے رابطہ کریں اندہ سرویس اور میار ہماری پہچان ہمارا رابطہ نمبر 643846515 فٹبال کے چیمپئنز لیگ کے کوارٹر فائنل میں ریال مرڈر نے دفاعی چیمپئن چیلسی کو ٹورنمنٹ سے باہر کر دیا سمی فائنل تک رسائی میں موڈرک کے شاندار پاس پر رادریگو کے گول نے سب کو احران کر دیا میچ کے دوران موڈرک کے اس شاندار پاس کو آٹھ کا شہکار کہا گیا ہے چیلسی کے خلاف میچ پر ریال مرڈر نے چار کے مقابلے میں پانچ گول سے کامیابی حاصل کی تھی ناظرین مہترین یہ تھا آج کا خبرنامہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سیگمنٹ پسند آئے گا آپ سے گزاری یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل بی بی سی اپ ڈیٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں اس کے پروگرام کو لائک کریں اور کمنٹ بکس میں آ کر کمنٹ کرنا مت بھولیے کیونکہ آپ کا کمنٹ کرنا ہماری عزت افضائی اور حصلہ افضائی کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ وہ میں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے اور روزہ محشر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت اور شفاعت نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین اسی دعا کے ساتھ اپنے مزمان مرزا ندیم بک کو کل تک کے لئے اجازت دیجئے انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی تب تک اللہ حافظ